بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹم سراؤنڈنگ اینڈ سٹیٹ فنکشن یہ تین مختلف ٹرمز ہیں بہت ساری جگہوں پہ کامن لائف کے اندر ہم سسٹم اور سراؤنڈنگ کے ورڈز کو یوز کرتے ہیں لیکن کیمسٹری میں ان کے کیا میننگز ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پر وقت ملتے رہیں تو سسٹم بیسیکلی کیا چیز ہے سسٹم کیا ہے اور سراؤنڈنگ کیا ہے دیفنیشنز میں نے وائٹ بورڈ پر لکھی ہیں میں کہتا ہوں ادھری سے اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور میں بھی اچھی طرح ایکسپلین کر لوں گا سسٹم کیا ہوتا ہے جی کوئی بھی لیبارٹری کے اندر آپ کوئی بھی چیز تیسٹ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ سٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کا سسٹم ہے اور سراؤنڈنگ کیا چیز ہے اس کو جو آؤٹسائیڈ سسٹم سے آؤٹسائیڈ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کی سراؤنڈنگ ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سسٹم کو any part of the universe which is under study is called your system and the remaining portion of the universe is called your surrounding یہ basically system اور surrounding ٹھیک ہے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک سمپل سی اگزمپل دیتا ہوں آپ کے پاس ایک cup of water ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوا اس cup of water کو آپ نے کسی table کی اوپر پلیس کیا ہوا ٹھیک ہے وہ جو water ہے نا water وہ basically آپ کا system ہے ٹھیک ہے اور water جس cup کے اندر موجود ہے وہ cup اور وہ table اور وہ جو outer atmosphere کے اندر جو air موجود ہے یہ ساری چیزیں surroundings میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے water آپ کا system ہوگا پھر اسی طرح اگر آپ نے کسی بیکر کے اندر one mole of air آپ نے sorry one mole of oxygen پوٹ کیویا اور اوپر سے piston رکھا ہوا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کو close کیا ہوا ہے تو وہ جو one mole of air ہوگی وہ basically آپ کا system ہوگا جو piston رہ گیا جو بیکر ہے جو outer atmosphere ہے یا جو air ہے جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری آپ کی surroundings ہیں suppose میرے پاس ایک flask ہے یہاں پر ٹھیک ہے flask کے اندر میں نے میں ایک reaction کروا رہا ہوں یہاں پر zinc plus copper sulfate reaction کرتے ہیں zinc sulfate بنتا ہے اور ساتھ میں copper میرے پاس بنتی ہے تو یہ اس flask کے اندر میں نے یہ reaction perform کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس system کا حصہ ہے basically یہ zinc copper sulfate zinc sulfate یہ سارا کچھ system ہے جو اس flask کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ جو flask باہر والی flask ہے اور باہر جو بھی air ہے یہ ساری کی ساری اس کی surroundings میں آ جاتی ہے اب ایک چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ boundary کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو boundary کو ہم ایسے define کرتے ہیں the real or imaginary part which separates a system from its surrounding وہ real یا imaginary part جو کسی system کو اس کے surrounding سے differentiate کر دیتا ہے separate out کر دیتا ہے اس کو ہم boundary کہتے ہیں for example یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ upper surface ہے یہ والا upper surface اس کو اس surrounding سے differentiate کر رہے separate out کر رہے اس لیے اس کو ہم اس system کی boundary کہتے ہیں یہ تھا basically system and surroundings اب آجائیں state function state function کیا چیز ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ بھی بتا ہونا چاہیے کہ state of the system سے کیا مراد ہے state of the system state of the system means basically condition of the system suppose آپ کے پاس کوئی ایک بیکر موجود ہے اور اس کے اندر آپ نے water پٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہے اور اس بیکر جو ہے ancestors جو ہے اس کے اندر جو آپنے wateraching ہوں گی temperature اور volume کی کچھ نہ کچھ conditions ہوں گی کچھ نہ کچھ values ہوں گی ٹھیک ہے آپ suppose وہ جو values ہوں گی وہ اس کی initial values ہوں گی suppose اس کا temperature ہے یا volume ہے جو بھی ہے وہ اس کی initial values ہوں گی آپ suppose heat کرتے ہیں اس بیگر کا اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ changes آتی ہے temperature میں بھی change آتا ہے اور volume میں بھی change آتا ہے تو وہ اس کی final condition of the system ہوگی یا final state of the system ہوگی ایک پہلی تھی initial state of the system پھر تھی final state of the system اب جب آپ کو initial اور final states کا پتہ چال گیا تو اس کے بعد آپ آج ہیں state function کیا ہوتا ہے basically state function is the macroscopic property of a system which has definite values of initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about the change کہ state function کی کچھ نہ کچھ initial یا final states کی values ہوں گی اور یہ ایک macroscopic property اور تیسری چیز کے یہ path پر depending کرتی آپ کسی بھی طریقے سے اس system کے اندر change لاتے ہیں یہ اس چیز پر depend نہیں کرتی یہ صرف initial اور final states of the system کو دیکھتے ہیں یہ ہے state function suppose کچھ examples ہیں میں نے state functions کے لکھی ہوئی ہیں pressure ہے pressure کی بھی initial یا final states کی کچھ نہ کچھ values ہوتی ہیں تو یہ state function کے لائے اس طرح آپ کے پاس temperature ہے آپ کے پاس volume ہے internal energy ہے اور enthalpy ہے ان ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں میں نے capital letters use کیا ہوئے تو جی ہاں بالکل capital letters use کیا جاتے ہیں state functions کو express کرنے کے لیے نہ کہ small letters ٹھیک ہے اب میں نے جدھر بھی دیکھیں میں نے capital letters رکھے ہوئے انتھالپی کے لیے میں نے capital H internal energy کے لیے میں نے capital E اس طرح جتنے بھی state functions ہیں symbolically ان کو express کرنے کے لیے ہمیشہ capital letters کا use کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس state function کی value کو کسی ایک مخصوص value کو find out کرنے کی کوشش کریں تو it is not possible کوئی بھی خاص value نہیں ہوتی ہم state function کی value find out کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں initial اور final states کے درمیان difference کی base پہ ہم difference find out کر سکتے ہیں وہ basically state function ہوگا نہ کہ کوئی اس کی اور اس طرح کی pet value ہوگی وہ جو اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی value ہوگی یا تو اس کی initial value ہوگی یا پھر final value ہوگی ٹھیک ہے ہم difference find out کرتے ہیں suppose میرے پاس volume میں میں نے change لائی ہے جو final volume ہے کسی بھی بیکر کا کسی بھی cylinder کا وہ v2 ہے اور initial volume اس کا v1 تھا یہ اس کی final state تھی یہ initial state تھی ان دونوں کا میں نے difference find out کیا تو میرے پاس change in volume آگے جو basically ایک state function ہے اسی طرح del of t ہے del of t is equal to t2 minus t1 اب یہ دیکھیں volume میں میں نے change لائی ہے volume میں میں change کوئی بھی میرے پاس gas موجود ہے کسی بیکر کے اندر اس کے volume میں میں change کیسے لائے سکتا ہوں یا تو میں temperature increase یا decrease کروں گا یا پھر pressure increase یا decrease کروں گا تو volume میں change آئے گی یہ دو طریقے ہیں تو اب جو state function ہے یہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے temperature change کر کے change لائی ہے system کے اندر یا پھر آپ نے pressure ٹھیک ہے وہ just initial اور final states of the system کو دیکھتا ہے کہ initially volume v1 تھا initial state v1 تھی اور final state v2 ہے ان دونوں کا difference آپ کے پاس state function کی value آ جائے گی تو یہ تھا basically آج کے topic میں system surroundings and state function اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی confusion ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ comment section کے اندر drop کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے answers لازمی دوں گا thank you so much for watching me موسیقی بھی قسم کیا